سمئی جو اب شروع ہونے والا ہے اور کچھ ہی سمئی میں جو کچھ بھی ٹیکنولوزیس یا پھر بھی چت شکتی کے دوارا جو سنسار میں جو آنے والا ہے وہ چیزیں بہت مہتپون ہیں آج اگر اس کو جان دیا تو بھوشے میں اس کی شروعات ہو سکتی ہے اور یہ اس ٹکار سے کچھ کام کرے گی جیسے کچھ ٹائم ٹراؤلرز جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آنے والے سمئی میں ویقتی اور ٹیکنولوزیس ایسی ہو جائے گی کہ ہزاروں منزل کے بیللنگز بھی ہوں گے مگر وہ پورے جنگل کی طرح پیڑ سے گھرے ہوں گے دوسری چیز آنے والے سمئی میں جو ہونے جا رہا ہے وہ انسان اپنے مند میں اپنے چت میں جو سوچے گا وہ حقیقت میں بدل جائے گا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کیسے ہوگا؟ جیسے ہمارے گرندوں کو اگر ہم دیکھیں ان کو پڑھیں تو اس میں کہیں اُلیک ہے بہت جگہوں پر ایسا اُلیک ہے کہ انڈ میں برحمان سوائے جو ہمارے شریر میں ہیں ویسا ہی پورے برحمان میں ہیں ارثات دوسری طرح سے کہے تو جو بھی برحمان میں ہیں وہ سب کچھ ہمارے شریر کے بھیت رہے ہیں تو صدی سی بات ہے کہ برحمان میں جو بھی ہیں جو بھی ہو رہا ہے وہ ہم سے کہیں بھی الگ نہیں ہیں ہم سے پریچت ہیں اور ہمارے ساتھ ہی ہیں اور اس کو اگر سمجھنا ہے تو ہم ایک اور طریقے سے سمجھتے ہیں جیسے کی ہمارا شریر ہے مان لیجی کہ وہ ایک ینتر ہے وہ ینتر ہی ہے ماننا کیا ہے جیسے ہم اشارہ کرتے ہیں اپنے چیت سے اپنے چیتا تت رکھو کہ انگلی اٹھاؤ تو بینہ سوچے سیکنڈ کے کچھ ہے اس پیسوں میں انگلی اٹھ جاتی ہے اگر اٹھا انگلی یہ کہاں سے ہم آرڈر کرتے ہیں ہم اپنے چیت سے بھیتر سے آرڈر کرتے ہیں ہمارے ہاتھ چل جاتے ہیں سوچا بھی نہیں گیا ہوگا اتنی دیر میں ہم یہ کام کر لیتے ہیں کسی چیز کو اٹھانا درد on the spot چھوڑنا on the spot یہ ہمارے شریر کے بھیتر جو چیزیں ہو رہی ہیں یہی چیزیں برمان میں وسترد ہیں اسی پرکار سے ہمیں اگر کسی چیز کو ہمارے پاس لینا ہے تو ہم چت میں سوچیں گے اور ہمارے پاس آ جائے گی چمتکار نہیں ہے پرب میں بھدکال میں یہ ہو چکا ہے لیکن یہ چمتکار نہیں ہے یہ چت کی شکتی کے دورہ ہوگا اور یہ ہر ویحتی کرے گا آنے والے سمی میں لگ بک کچھ سیکڑوں سمی سال کے بعد کس سو سال کے بعد ویقتی اس عوستہ میں پہنچ جائے گا ہزاروں سال تک اس پرتوی پر شانتی کی گھٹنائے گا گھٹے کی مطلب صرف ہی شانتی ہوگی اور جو بھی ویقتی چاہے گا جو اپنے چت میں اپنے من میں کلپنا کرے گا وہ بہار گھٹی تو پناک شروع ہو جائے گی آج بھی ہم نے دیکھا ہوگا جیسے ہم ایک رونا برنڈ کی جو کتاب ہے The Book of Secret The Secret of Universe The Secret ان کتابوں کو پڑھے تو اس میں بہت ساف ساف یہ لکھا گیا ہے یا اس کے اوپر جو مویز بنی ہے The Secret تو ان میں بھی بہت ساف ساف درشاہ آ گیا ہے کہ آدمی جو سوچتا ہے بدھ کی بھی قطن ہے جو آدمی سوچتا ہے وہ بہار گھٹی دھروتا ہے ویسا ہی اس کے آس پاس ہوتا ہے آج کے سمئے میں تھوڑا سمئے لگتا ہے جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں کچھ دن کچھ مہینے کچھ سال کے بعد وہ گھٹی دھوتا ہے لیکن دھرے دھرے انسان کا چت اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ پوری پرکروتی کہتا ہے نا کہ جس کا من مضبوط ہے جو تم سندت سے چاہو جو پورے من سے چاہو 100% ہو کر چاہو تو پرکروتی بھی تمہاری مدد کرتے ہو پورٹ میں دینے کے لیے تو یہی چیز جو سمئے لگ رہا ہے وہ سمئے کی عوض ہی کم ہو جائے گی جتنا اتنا مضبوط ہو جائے گا آنے والے سمئے میں شکشہ بھی اسی بات کے لیے دے جائے گی کہ جو بھی چاہیے بس اچھا کرو اور پوری ہو جائے گی یہ سمئے آئے گا آج بھلے ہی اس میرے کتھن کو سن کر کچھ لوگ کہیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے پاگل ہے جو بھی ہے لیکن آنے والا سمئے اس کا گواہ ہوگا یہ ہوگا ضرور تو سمئے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے لیکن ہر ویکتی کو دھیان کے مادیوں سے گزر رہا ہوگا اور جو بھی ویکتی پرمانند میں ہوگا دھیان میں ہوگا مزتی ہوگا وہ میری بات کو سمجھ بھی پائے گا اور آگے ان سب چیزوں کے لیے کرم بھی ہوتے رہیں گے کچھ جیسے جرمنی کے اندر ایک کوئے نام کا ویکتی ہوگیا جو حالانکہ رشن تھا اور رشیا میں ہی زیادہ رہتا تھا تو اس ویکتی نے پورے برمانند میں کچھ پچھلی ستی میں لگ پک آج سے 20-22-25 سال یا اس کے پہلے کے سمئے میں جو اس نے دھارنا کے اوپر جو پریوک کیے ہیں وہ ادبھوت ہے اسے پڑھ لو اسے سمجھ لو اسے سن لو وہ کہیں پیچھا بہت دور سمجھ نہیں گیا بس جسٹ بہت ہی نزدیک سمجھ گیا ہے اس کی کہانی ہے اس کو میں چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں تو وہ جب چھوٹا تھا تب ایک گھر سے بھاپ چکا تھا اور ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھا بہج کے نیچے وہ چھپا ہوا تھا جب ڈی سی آیا ٹکٹ چیکر نے اسے ٹکٹ بھاگا تو اس نے کہا کہ جنڈلوین میریزو ٹکٹ تو اس کے پاس ٹکٹ تھا نہیں لیکن اس کو جو گھردی کا ٹکڑا ملا اس نے ہاتھ میں اٹھایا اور اس نے من میں دہارنا کی اس نے اچھا کی کہ ہے پرماتما یہ ٹکٹ چیکر کو ٹکٹ دکھیں تو اس نے دہارنا کی اور ٹکٹ چیکر کو ہو بہو ٹکٹ دکھی وہ بہت کبرایا ہوا تھا لیکن اس کو ٹکٹ دکھی اس نے کٹ کیا ٹکٹ کو کٹ کر کے اس نے اس کو دیا تو اس ٹکٹ چیکر نے بھی اس سے کہا کہ ینگ میں when you have got the ticket why you are lying under the table اس ویقتی کا یہ قتن تھا اس دن کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا پورا جیون بدل گیا دہارنا کے اوپر اس نے بہت سارے پریوک کیے اور سارے پریوکے میں اس نے چونکا دینے والے لائے ہیں جوسف سٹالن نے بھی اس کے ساتھ اس کے پریوکوں کو وہ اس کا ساکشی ہے وہ بھی نہیں مان رہا تھا اور جوسف سٹالن کو بھی اس نے ثابت کر کے دکھایا اس کے بعد روس میں ایسے لوگوں کی ہتیا بند ہوگی جو کہ ایسے کچھ ادبوت لوگ تھے اس کو روس میں مار دیا جاتا تھا وہ رشی پرمپرا کے لوگ ہوتے تھے یعنی رشیوں کی طرح شکتشاری لوگ ہوتے تھے اور ہم ان سب چیزوں کو جانتے ہیں جیسے ہنمان کچھ ہی کشن میں سورج تک پہنچ گیا اور اس کو نگل دیا یہ شکتیاں جو پچھلے سمئے میں کچھ کچھ لوگوں کے اندر پائی جاتے تھے آنے والے سمئے میں ہر ویقتی کے پاس یہ شکتیاں ہوگی اور اس کا کسی کو کوئی ابھیوان دی نہیں ہوگا کیونکہ ہر ویقتی ایک جیسا ہوگا سو تیٹسٹ یہ چیز بھلے ہی آج کالپنا لگی لیکن یہ آنے والا سمئے اس بات کا قواہ ہوگا جو میں آج کہہ رہا ہوں وہ آنے والے سمئے میں ثابت ہوگا اور تب ضرور لوگ مانیں گے آج مانیں چاہیں نہ مانیں نمستی دھنیوان بہت کچھ اور بھی ہیں اور بھی کوئے کے بارے میں یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں ابھی سمئے کی مریادہ ہیں بہت لمبا ویڈیو بنوں گا پوروڑ ہو جائے گا تو اس سے بہتر ہیں اتنا ہی کچھ پوچھ رہا ہے تو کمنٹ کر لیجئے ہم بات کر دیں دیکھ